ہلو اسلام علیکم بلگا پاک ٹو مائی یوٹیوب چینل سہی مرزاد جناب میں حاضر ہوں دوبارہ سے ایک زبردرستے فیس پیک کے ساتھ مائی یوٹی فیاملی یہ جو فیس پیک ہے یہ آپ کو بنا دے گا مزید پورکشش خوبصورت اور بیدان چہرے پہ نشان چھوڑ جاتے ہیں دانے یا کسری قسم سے کوئی ایکزما یا اگر آپ کی فیس پہ چکن پاکس نکلے ہیں یا آپ کے بہت پورانے دانے جو نشان چھوڑ جاتے ہیں چہروں پر یہ فارمولا ہی سمجھے اس کو یہ ماسک اس کے لیے بہت زبردرست ہے اور اگر آپ اپنے چہرے کو نکھارنا چاہتے ہیں مزید یعنی کہ اگر آپ کا چہرہ ڈل ہو چکا ہے ٹین ہو چکا ہے یا بہت ہی کہتے ہیں جس کو پیکا سا ہو گیا ہے تو اس کے لیے جو میں آج ماسک لیکن ہوں وہ بہت کمال کا ہے ضرور استعمال کیجئے گا میں بھی استعمال کرتی ہوں یہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو رف سے کپڑے پہننے پڑیں گے کیونکہ یہ پوری باڈی پہ بھی لگا سکتے ہیں پہروں پہ بھی لگا سکتے ہیں اور چہرے پہ گردن پہ تو اس لیے اب اپنے کوئی رف سے سوٹ پہنیے تاکہ آپ کے کپڑوں پہ گرے تو وہ کپڑے خراب نہ ہو سو چلیے بناتے ہیں زبت دس سا ماسک سو اس کے لیے جو ہمیچی چاہیے وہ ہے ایک سیڈیر چمچ کی رائس فلاور رائس کا آٹا یعنی کہ چاوال کا آٹا پھر ہمیں ایک چمچ چاہیے ملیتی کی اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ایک چمچ جنسہ ہے کچور پاورڈر کا اور اس کو ہم نے دو گونٹ دودھ کے ساتھ مکس کرنا ہے نہ ہی اس کو ہم نے بہت پتلا کرنا ہے نہ ہی ہم نے بہت تھک یعنی کہ اس کی کنسسٹنسی اتنی زیادہ ہو کہ وہ فیس پہ ایزیلی اپلائی ہو جائے سو مای یوچیو فراملی اس کی کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے نہ یہ بہت رنی ہونا چاہیے نہ ہی یہ بہت سخت ہونے چاہیے یہ درمیانہ سال ایک ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کے فیس پہ یہ آسانی سے لگ جائے سو اس کو لگانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اپنے کسی بھی اچھے کلنجر سے اپنا فیس واش کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اپلائے کرنا ہے اس کو ڈائریکٹ ہی گندے فیس پر نہیں لگانا آپ نے سو لیٹس اپلائے فرنس کچور کے پاورڈر یہ ہے کہ یہ انٹی بیکٹریل ہوتی ہے اور اٹی فنگل ہوتی ہے یہ آپ کی چہرے پہ جترے بھی اپنی کلشان یا جو دانیں ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے آپ کی سکن کو ان سے پاک ساپ کرتی ہے اور آپ کے چہرے کو نکارتی ہے مولیٹی جونسی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سن ٹین کو ریموف کرتا ہے جو کہ سکن اگدم سے سامپلی ساؤنگی لگے لگ پڑتی ہے یہ برائپننگ کرتی ہے سکن کو اور آپ کے سکن کو ٹائٹ کرتی ہے وہ ہوتی ہے یہ مولیٹی یہ اینٹری ایجنگ ہوتی ہے جو آپ کے فیس پر رنکلز بن جاتے ہیں ان کو ریموف کرتی ہے اس کے لیے بہت بہت زبردست ہے جو رائیس پاورڈر ہیں وہ انٹی اکسیڈنس ہوتے ہیں آپ کے فیس کو انٹی ایجنگ سے اکتم روکتے ہیں یعنی یہ جو آپ کے فیس پر جنیاں پڑھنے لگ پڑتی ہیں آپ کے مسام کو اگدم سے سخت کرتے ہیں اور آپ کو جوان اور حسین بنا دیتے ہیں میں نے اس نے ایڈ کیا ہے ملک ملک ایک بہت زبردست نیچرل موسترائزر ہے جو آپ کی سکن کو بہت موسترائز رکھتا ہے اس کو سوفٹ کرتا ہے سوت کرتا ہے اور آپ کی سکن کو نیچرلی برائٹ کرتا ہے یہ آپ لوگ چہرے پہ ہاتھوں پہ بھی لگا سکتے ہیں اور میں اپنی ایک ہاتھ پہ لگا رہی ہوں آپ کو دکھا کے کہ اس کا بیفور این آفٹر ان گسرہ ہاتھیں اور اس ہاتھ پہ کتنا فرق پڑے گا یہ آپ کو دیکھیں گے کتنا اچھا گلو آگیا ہے جناب آپ گورنگ کی کچور پاورڈر کہاں سے ملتا ہے کچور کو اردو میں ایک سفید ٹرمریک بولتے ہیں سفید خلدی بولتے ہیں یہ آپ ثابت بھی لے سکتے ہیں آپ پنساریوں کی دکان سے آپ کو ایزلی مل رہے گا مولے چھے بھی آپ کو آسانی سے مل رہے گا اور اگر آپ کو پنساریوں کی شاپ سے نہیں ملتا تو یہ آپ دراسٹوٹی کے سے بھی آپ لے سکتے ہیں سو فرنز میں نے اپنے فیس میں لگا لیا ہے اپنے خات پر بھی لگا لیا ہے یہ آپ اپنے پیروں پر بھی لگا سکتے ہیں آپ مجھے باڈی پر بھی لگا سکتے ہیں نیک پر بھی لگا سکتے ہیں آپ لوگ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ٹوئنٹی منٹس کے لیے ہے ٹوئنٹی منٹس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈے پانے سے واش کرنا ہے نہ کہ گنم پانے سے تقریباً 20 منٹ کے لئے رکھنا ہے اور 20 منٹ کے بعد اس کو دوبارہ سے آپ نے چاہے تو آپ روز وارٹر سے گیلا کر لیجئے چاہے آپ سادے پانے سے اس کو دوبارہ سے گیلا کرنا ہے اور ہلکے ہاتھ سے اس کو 3-4 منٹ مساج کرنا ہے یہ ایزن سکرب بھی آپ کے لئے کام آئے گا یہ ایزن کھلنزر بھی آپ کے کام آئے گا تو اس لئے آپ اس کو ضرور ضرور لگائیے گا یہ بہت خائد مند ہے سامنے یہ دیکھیں ڈرائی ہو چکی ہے اس کو ہلکے ہاتھ سے مساج کر رہی ہوں اب یہ پروپر ڈرائی ہو گیا ہے اب میں اس کو چہرے کو دوبارہ سے گیلا کر رہی ہوں روز وارٹر سے اب میں اس کی ہلکے ہاتھ سے مساج کروں گا آپ کے سامنے ہی بہت ریبنہ نہیں ہے آہستہ آہستہ اب میں کو کرتے ہوں جلدی سواش اور پھر دیکھاتے ہوں اس کو آپ کے آفٹر ریزالٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چہرے پر شاہر میں نے صرف نیک کے اس پارٹ تک لگایا تھا اس میں فرق دکھے کتنا ہے اور یہ میرے ہاتھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنی اچھے شاہر ہے اور اس میں لکھے تو آپ کے سامنے ہی سارا فرق واضح ہے اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی سو بھی موشترائزر جو آپ آپ یوز کرتے ہیں آپ ڈیلی بیسز پہ وہ لگا لیں اور اس کے بعد آپ نے روٹین میں جو بھی آپ کوئی موشترائزر اپلائے کرتے ہیں آپ نے موشترائزر رہنا ہے اور اس سے آپ نے اپنے چہرے کی اچھی سی دو سے تین منٹ کے لئے مساج کرنی ہے اس پہ کیا ہوگا اس سے آپ کی سکن جو چی ہے بلڈ سرکلیٹ کرے گی اور آپ مزید نظر آئیں گے خوبصورت اور جوان یہ تھی ایک بہت زبردستی ویڈیو بہت ہی مفید ویڈیو ان لوگوں کے لئے جن کے چہرے پہ نشان ہیں جن کو اپنے چہرہ سفید چاہیے گلاس سکین چاہیے اور نشانوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس ماسک کو ضرور آزمائیے گا بہت اچھا ہے آپ کو یہ پہلے دو دفعہ یوز کھنے سے ہی آپ کو اس کی ریزرٹس نظر آئیں گے اگر آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ داغ دبیں ہیں تو آپ کو یہ تقریباً ڈیلی استعمال کرنا ہے اور اگر داغ دبیں نہیں ہیں آپ اپنی سکین کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں اب آپ یہ لگائیں گے ماسک اور آپ ریزرٹ دیکھیں گے پہلے ہی ریزرٹ میں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے لازمی کمیل کریے گا کہ آپ کے واقعی ہی یہ کام آیا ہے ماسک اور آپ نے آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور انشاءاللہ میں دوبارہ سے حاضر ہوں گی اتھا بردست دی آئی وائز کے ساتھ اچھے سفیس پاک کے ساتھ اور بہت ساری مزدہ چیزوں کے ساتھ تو تب تک کے لئے اللہ حافظ